جو آج پریکٹس ان پروسیجر ایک کیس کا فیصلہ آیا ہے اس کے بعد زادتر لوگ یہ کہہ رہے ہیں واضح ہو گیا کہ یہ جو ہمارے سابق چیف جسٹس تھے انہوں نے اس کو ایک بہت بڑا ایشو بنایا ہے اور اب جو ہمارے موجودہ چیف جسٹس ہیں انہوں نے اس ایشو کو بہت آسان بڑے اچھے انداز میں اچھے اسلوک کے ساتھ اس کو سجھا دیا ہے آپ اگری کریں گے بیریسٹر سیف سپریم کورٹ کے فیصلوں کا تعلق ہے یقینا وہ جج صاحبان اپنی سوابدید کے مطابق اور اپنی سمجھ کے مطابق فیصلے کرتے ہیں اب جب فیصلہ آ جائے تو اس کے بعد اس سے اگری یا نہ اگری کرنے کا تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کیونکہ ایک فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا برحال جس طرح کے فیصلے سپریم کورٹ کی طرف سے گزشتہ کچھ عرصے سے آ رہے ہیں انہوں نے یقینا جو سنجیدہ قسم کے قانون سمجھنے والے یا قانون کے طالب علم ہیں وہ ان کو کنفیوز ضرور کیا ہوا ہے کیونکہ یہاں پر لگ یہ رہا ہے کہ قانونی پیرائیوں اور قانونی حدود اور پیوت سے زیادہ کچھ پرسنل لائکس اور ڈس لائکس بھی جو ہے ان فیصلوں میں ریفلیکٹ ہوتی ہیں یہ چیز مطلب میں کسی شخص کی طرف اشارت نہیں کروں گا لیکن یقینا آپ اگر اپنے ملک کے جو آئینی تناظر میں جو فیصلے آئے ہیں یا جن کا کوئی پولیٹیکل ایک انگل ہوتا ہے ان کیسز میں تو اس میں یقینا مطلب ایکسٹرالیگل جو اسطلاح ہوتی ہے یعنی قانون سے ماورا جو مختلف فیکٹرز ہوتے ہیں ان کا اثر آپ کو نظر آتا ہے اس میں کہیں پہ سیاسی ایشوز ہوتے ہیں کہیں پہ بعض اوقات جو ہے جیجز کا اپنا ایک پرسنل ویو ہوتا ہے جو ان کے فیصلوں سے ریفلیکٹ ہوتا ہے میرے خیال میں اس وجہ سے ہمارے آئینی ایشوز جو ہیں وہ پیچیدہ ہوتے چلے جا رہے ہیں بجائے اس کے کس سلج ہیں وہ پیچیدہ ہوتے جا رہے ہیں اور ہو یہ رہا ہے کہ بطور ایک وکیل میں ایک ادنا سا طالب علموں قانون کا لیکن آپ یقین کریں مجھ سے بعض اوقات جب پروسیجرز کے بارے میں کوئی سوال ہوتا ہے تو میں خود کنفیوز ہوتا ہوں میں اعتماد کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ اس معاملے میں سپریم کورٹ نے اب اگلا فیصلہ یہ کرنا ہے کیونکہ سپریم کورٹ اپنے ہی فیصلوں پہ کولاریا مار مار کے اپنے فیصلوں کو تبدیل کرتی رہتی ہے اور اس وقت ایک کنفیوزنسی سے حال ہے تو یہ میں بطور ایک قانون کی ایک طالب علم کے میں نے اپنی اپنی اپینین دیا ہے واقعی یقین ان سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے آ گیا ہے سابق چیف جسٹس ان کا جو بھی نکتہ نظر کا اختلاف تھا یا جو بھی ان کے حوالے سے ان کی ریزننگ ہے وہ انہوں نے اب ججمنٹ میں دے دی ہے اگر کوئی اس کو چیلنج کرنا چاہے گا تو کر سکتا ہے میرا اپنا خیال یہ ہے ذاتی طور پر کہ جو پچھتا فیصلہ تھا اس میں کئی ایسی چیزیں تھیں جو کمزوریاں تھیں لیکن باہر صورت آئین کو آئین یہ جو مختلف اداروں کے اختیارات ہیں اس میں ایک دوسرے کو انٹرفیر کرنے کا موقع مل جائے گا میں اس کیس کی بات نہیں کر رہا یہ تو چلیں انڈ ہو جائے گا لیکن آنے والے وقت میں شاید پھر اسی جورسپرودنس کو اسی لیگل ریزننگ کو استعمال کرتے ہوئے آگے بھی پھر مسائل بنیں گے کمپلیکیشنز پیدا ہوئے ہیں رائیٹ سر